آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا سیف سیٹیز ہیڈکوارٹرز قربان لائنز کا اچانک دورہ آئی جی پنجاب نے سی سی ٹی وی مونیٹرنگ اور پکار ون فائف سسٹم سمیت مختلف شعبہ جات کی ورکنگ کا جائزہ لیا پنجاب سیف سیٹیز اتھورٹی میں قائم پولیس ہیلپ لائن پکار ون فائف سینٹر کا کال پر فوری ایکشن سیٹلائٹ ٹاؤن سرگودہ پولیس نے پانچ سالہ گمشدہ بچے کو تلاش کر لیا اور کمیٹی چوک راولپنڈی کے قریب تقریب میں فائلنگ سے دلہن کے زخمی ہونے کا واقعہ وارث خان راولپنڈی پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے بلزم کو گرفتار کر لیا اسلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کے ہم خبروں پر آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور نے سیف سیٹی ہیڈکوارٹرز قربان لائنز کا اچانک دورہ کیا آئی جی پنجاب نے سی سی ٹی وی مانیٹرنگ اور پکار ون فائف سسٹم سمیت مختلف شعبوں کی ورکنگ کار جائزہ لیا آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور نے سیف سیٹی عملے کو ٹرافک مانیجمنٹ اور انصداد جرائم پر بطور خاص نظر رکھنے کے حوالے سے ہدایہ دیں آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ شہر کے مختلف علاقوں میں کرائم ہٹ ایریاز کی مانیٹرنگ پر فاکس رکھا جائے دہشت گردی کی حالیہ لہر کے پیش نظر شہر کے داخلی اور خارجی راستوں اور حساس مقامات کی مانیٹرنگ پر بطور خاص فاکس کیا جائے اہم شہرات، دفاتر، تعلیمی اداروں اور مذہبی مقامات کے گرد و نواح کی مانیٹرنگ پر خصوصی نظر رکھی جائے آئی جی پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ مانیٹرنگ افسران کسی بھی مشکو سرگرمی پر فیلڈ میں تیجونا سٹاف کو فوری اگاہ کرنے کے بعد فالو اپ بھی لیتے رہیں آئی جی پنجاب کے مطابق سیف سٹی جدیر ٹکنالوجی کا شہکار منصوبہ ہے جس سے امن و امان پر قرار رکھنے اور سماج دشمن اناثر پر نظر رکھنے میں بھرپور استفادہ کیا جائے انہوں نے تمام سٹاف کو زیادہ محنت، دل جمعی اور فرش شناسی کے ساتھ کام کرنے کی ہدایات بھی دیں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا احسن اقدام، فورس کی محکمانہ پروموشن کا عمل تیز کرنے کے لیے تین دن کی ڈیڈ لائن دے دی گئی آئی جی پنجاب کی جانب سے صوبے کے تمام آرپیوز، ڈی پیوز اور یونس سربراہان کو افسران اور اہلکاروں کی ترقی کی سفارشات کے لیے نو فروری کی ڈیڈ لائن دے دی گئی ڈی آئی جی سٹیبلشمنٹ شہزادہ سلطان کے مطابق کانسٹیبل سے ڈی ایس پی تک ترقی کے لیے اے سی آر سمیت تمام کاغذات اور سفارشات نو فروری تک سی پیو بھیجوائی جائیں پنجاب بھر میں پولیس ملازمین کی سزاؤں کے خلاف زیرے التواہ اپیلوں کو سولہ فروری تک نمٹانے کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی گئی ڈی آئی جی سٹیبلشمنٹ کا کہنا تھا کہ تمام ازلام ملازمین کی سزاؤں سمیت دیگر تمام زیرے التواہ اپیلوں کے فیصلے کر کے ریپورٹ سینٹر پولیس آفیس بھیجوائی جائے افسران اور اہلکاروں کی بروقت محکمانہ پروموشن ان کا محکمانہ حق اور ہماری اولین ترچی ہیں پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی میں قائم پولیس ہیلپ لائن پکار ون فائف سینٹر کا کال پر فوری ایکشن سٹیٹلائٹ ٹاؤن سرگودہ پولیس نے پانچ سالہ گمشدہ بچے کو تلاش کر لیا پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی میں قائم پولیس ہیلپ لائن ون فائف سینٹر پر کال موصول ہوئی کہ تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن سرگودہ کے علاقے سے پانچ سالہ بچہ گم ہو گیا ہے پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی میں موجود پولیس کمیونکیشن آفیس نے متعلقہ فیل فورس کو فوری موقع پر پہنچنے کی ہدایہ دی سیٹلائٹ ٹاؤن پولیس نے ایک گھنٹے کے اندر گمشدہ بچے کو تلاش کر کے اس کی والدہ کے سپرد کر دیا ڈی پیو سرگودہ محمد فیصل کامران کا کہنا تھا کہ والدین بچوں کا خاص خیال رکھیں تاکہ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے بچا جا سکے سیٹی ڈویجن پولیس لاہور کا مفرور مجرمان کے گرد کھیرہ تنگ مصری شاہ اور رنگ محل پولیس نے بوگس چیک کے مقدمات میں مفرور اشتہاری گرفتار کر لئے مفرور اشتہاری دو سال سے جڑا والا اور لاہور پولیس کو مطلوب تھے مجرمان کو گرفتار کر کے متعلقہ پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے ایس پی سیٹی سرفراز ورک کا کہنا تھا کہ مفرور اشتہاریوں سے متعلق ملنے والے ٹارگٹ کو مکمل کیا جا رہا ہے فیکٹری ایریا پولیس لاہور نے کارروائی کرتے ہوئے دو رکنی موبائل چور گینگ گرفتار کر لیا فیکٹری ایریا پولیس لاہور نے گرفتار موبائل چور گینگ سے پانچ موبائل نقدی رقم پسٹول اور گولیاں برامت کر لی ہیں ایس پی کینٹ اویس شفیق کے مطابق ملزمان نے لاہور کے مختلف علاقوں سے موبائل چوری کر کے فرار ہو جانے کے طرف کیا ہے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے ایس پی کینٹ اویس شفیق کا کہنا ہے کہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری ہیں کمیٹی چوک راولپنڈی کے قریب میریج ہال تقریب میں فائرنگ سے دلہن کے زخمی ہونے کا واقعہ وارش خان راولپنڈی پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے سی پیو راولپنڈی سیئر شہزاد ندیم بخاری نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے ملزم کی فوری گرفتاری کا حکم دیا تھا وارش خان پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر کے اسلحہ برامت کر لیا ہے ملزم کی شناکت اویس کے نام سے ہوئی ہے جس سے تفتیش کی جا رہی ہے زخمی خاتون کو ہسپتال منتقل کیا گیا ہے ایس پی راول مہم خان کا کہنا ہے کہ ملزم کو ٹھوز شواہد کے ساتھ چلان عدالت کر کے قرار واقعی سزا دلوائی جائے گے یہ تھی اب تک یہ اہم خبریں مزید اپڈیرز اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے پی آسی ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل ویڈیا پیز